ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان ٹیم نے ان تمام ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور نیوزی لینڈ کو ہرا کر نیوزی لینڈ کو اپنے ہی گراؤنڈ میں ہرا کر جس طرح سے پاکستان نے کھیل پیش کیا بابر آزم کنگ آف بابر آزم جس طرح سے مغل عظم نے جا کر پرفارم کیا فرنٹ سے اپنے ٹیم کو لیڈ کیا تو زبردست قسم کی پاکستان نے وکٹری نیوزی لینڈ کے خلاف جیت کر اور اس سیریز میں بھی ٹاپ پوزیشن جو ہے وہ حاصل کر لی ہے کل بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کا میچ کھیرا جائے گا مگر ویلڈم ناک آف ہر اس شروعات جہاں سے کی اور اندین فنش شاداہ اپ خان اور بابر آزم نے جس طرح کا کیا تو پاکستان ٹیم کو کانگریجولیشنز مبارک و خاص طور پر بابر آزم کو جس طرح کی فنش کیا بابر آزم نے اور ایک ذمہ دارہ نا انہیں کے لیے یہ ہوتی ہے ورلڈ کلاس کے بیٹسمن کی کوالیٹی کیونکہ ایک ایسے موقع پر ایک ایسے موقع پر جا کر پرفارم کرنا اور نیوزی لینڈ کو نیوزی لینڈ کے ہی کنڈیشن میں جا کر ہرانا یہ بہت بڑی اچیفمنٹ ہے تو شروعات جہاں سے ہوئی دھانی نے شروع میں وکڑ لی اور وہاں پر نواز کو جو ہے ایک اوور بھی جو ہے ان کا وہ مہنگا چلا گیا لیکن اس کے بعد جس طرح کی نواز نے بالنگ کی وہ جو ایک ترننگ پوائنٹ تھا وہ جو ایک میچ کا ٹویسٹ تھا وہ جو ہے آپ کے نواز نے دیا آپ کو بالنگ کے اندر جہاں پر نیوزی لینڈ اس کے بعد کہیں پر بھی ایسا نہیں لگا کہ نیوزی لینڈ واپس اس میچ میں واپس آیا ہے مگر جس طرح کی نواز نے بیٹنگ کی بیک ٹو بیک وکڑے لی دو وکڑے ان کی خاتے میں ہیں لیکن دو وہ جو کروشل وکڑ تھی کین ویلیمسن کی اور اس سے پہلے کونوے کی تو وہ والی جو اچیفمنٹ تھی وہ زبردست تھی پاکستان ٹیم کے لیے وہ بہت سیکس ایکسپول تھی پاکستان ٹیم کے لیے وہ اس ٹائم پر جو ہے میں وکڑ چاہیے تھی اور وہاں پر جس طرح کی وکڑ نواز نے لی اور جس طرح کر پورا دھباؤ ڈالا حارس رہوف نے دھانی نے خاص طور پر محمد وصیب نے اور ایک چیز بابا رازم کی نظر آئی اور کپٹانی کے اندر تگڑے ڈیشیجن جو لوگ بات کرتے ہیں کہ بابا رازم کو تگڑے ڈیشیجن لینے چاہیے اور وہی اس کپٹان نے جا کر کیے جیسے رزوان آؤٹ ہوئے بیک ٹو بیک دو وکڑے گھری آپ کے جو رزوان تھے اور شان مصور بیک ٹو بیک وکڑے گھرنے کے بعد جو شداب خان کو پرموٹ کیا اور جا کر شداب خان کا دیکھیں ایک تو رول یہی ہونا چاہیے جیسے آپ نے شداب خان کو بلکل ٹھیک رول دے رکھا ہے شداب ہو گئے ہمارے نواز ہو گئے تو ان کا یہی رول ہے آ کر اور جس طرح ایکسلریٹ کرنا رنز کو کیونکہ یہ ایکسٹرا بیٹسمن ہے آپ کے پاس ایکسٹرا آل راؤنڈر ہے تو آپ کے پاس پروپر بیٹسمن پیچھے تین پڑے تھے اس کے بعد جا کر جس طرح کے پرفومنسز ہوئیں اور اس سے پہلے بابا راظم کی خوب تعریف کرنے پڑے گی اس اننگ میں زبردست قسم کی انہوں نے سیونٹی نائن رنز پچاس گیندوں پر انہوں نے سکور کیے اور زبردست قسم کی ان کی بیٹنگ تھی جتنی بھی ان کی بیٹنگ کی تعریف کی جائے یہ ہوتی ہے ورلڈ کلاس کے جو بیٹسمن ہوتے ہیں ان کی اسی طرح پریشر والے میچ میں اسی طرح کی اننگ کی ایکسپیکٹیشن لوگوں کو ہوتی ہے مگر اس طرح کی اسی طرح کی جو ہے ایکسپیکٹیشن کے مطابق بابا راظم نے جو ہے وہ اننگ کھلی اور شاداب خان کو جس طرح ہم یہی بات کرتے ہیں کہ شاداب خان کو آپ نمبر چار کر بیٹسمن کو کھلا سکتے ہیں نمبر چار کے بیٹسمن کے لیے کیونکہ وہاں پر افتخار خوشدل یہ حیدر علی یہاں پر جو ہے پاور ہٹر چاہیے ہوتے ہیں اور جا کر وہ رنز ایکسلریٹ کرتے ہیں سم ٹائم جو ہے آپ کو یہ ایکسپیرمنٹ کامیاب نہیں ہوتے مگر اس چیز کو آپ کو لے کر چلنا ہے اور ورلڈ کپ سے پہلے یہ جو ٹرائی نیشن سیریز ہے اس کی جو جیت ہے اس طرح کی جیت ہمیں دو سے تین اور چاہیے تو ہمارا جو مرال ہے میڈل آرڈر کا جو کہہ رہا ہے کہ پرفارم نہیں کر رہا تو شاداب خان اور نواز اس پوزیشن پر جو ہے وہ بہت اچھے ثابت ہو رہے ہیں جس طرح سے ہیدر علی نے کیا ہیدر علی کا جو رول ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے اس کا جو مائنڈ ہے وہ پاور ہٹنگ کا ہے اب کوچز جا کر ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے جی سرکل میں سے رنز نکال لے تو وہ اس طرح کی کوالیٹی پلیئر نہیں ہے وہ ہے کہ جی آتے ساتھ وہ پاور ہٹنگ شارٹس لگاتے ہیں لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہیدر علی کو آرام سے کھیلنا چاہیے لیکن وہ جس جس سٹرنٹھ سے وہ بیٹسمن کھیلتا ہے اس کو اسی سٹرنٹھ پر کابو پرنا چاہیے اور اسی سٹرنٹھ پر جو ہے کوچز کو ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے مگر اگین ایکسپشنل لگ پاکستان ٹیم کانگریجولیشن تو پاکستان ٹیم تو بس یہی تک تھی آج کے ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکشن بیل کو دبا کے آل پہ بھی کلک کر لیں اور ایک اور کام کریں اگر آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں